بسم اللہ الرحمن الرحیم فیدان مصطفیٰ اکیڈمی کراچی کے مضافاتی پسماندہ علاقوں میں قرآن پاک حفظ و ناظرہ اور درس نظامی کی تعلیم مفت فرام کر رہی ہے ان علاقوں میں سرکاری اسکولوں کی حالت قابل ترس ہی نہیں بلکہ تباہ کن بھی ہے اکثر اسکول گوست اسکول بن چکے ہیں جبکہ پرائیویٹ اسکولوں کی بھاری فیسوں کا بوجھ غریب طبقے کے کمزور کاندے برداشت کرنے سے کاثر ہیں میرے مم سے یہ تائر علی ہے میں غبارہ وغیرہ بیشتا ہوں مزدوری کرتا ہوں میرے پانچ بچے ہیں مشکل سے گزارہ ہوتا ہے علاقے میں کوئی پبلک اسکول ہونا نہ ہونا برابر ہے جب سے ہمارا بیٹا آذر فیضان مصطفیٰ میں گیا ہے فیضان مصطفیٰ میں نے تعریف سنی کچھ لوگوں نے بتلایا کہ بہت اچھا ہے تو میں نے ڈالا الحمدللہ کہ میرے بچے ماشاءاللہ بہت آگے چلے گئے ہیں میرے کو امید نہیں تھی کہ قرآن پاک پڑھ لیں گے الحمدللہ اب حفظ کر رہے ہیں اور ان سب کاریوں نے ان سب لوگوں نے بہت محنت کی ان بچوں پر فیضان مصطفیٰ میں ہمارا بیٹا آذر جو ہے وہاں پہ جاتا ہے قرآن بھی پڑھتا ہے اور اسکول بھی پڑھتا ہے فیضان مصطفیٰ اکیڈمی نے روایتی طریقے کار سے ہٹ کر ایک محنت طلب لیکن حقیقی انداز میں عملی قدم بڑھایا اور مساجد و مدارس میں قرآن پاک اور دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسکول کی تعلیم کا بھی آغاز کر دیا ہے میں روزانہ اسکول جاتا ہوں میرا بھی دل چاہتا تھا میں بھی اسکول پڑھوں اب بہت مزہ آتا ہے روزانہ دوپیر گوانہ ہم سب ساتھ کھاتے ہیں شام کو ساڑھے چار بجے چھٹی ہوتی ہے تعلیم نسوا کسی بھی معاشرے کی ترقی کی زمانت ہے اسی لیے تعدان مصطفیٰ اکیڈمی کے تحت بچیوں کی دینی و دنیاوی تعلیم کے ساتھ ہنر مندی سکھانے پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے اس وقت تقریباً چھ ہزار پانچ سو طالبات کراچی کی بیالیس مختلف برانچز میں زیر تعلیم ہیں اس طرح ہزاروں کی تعداد میں بچے اور بچیاں ان مزد و مدرسہ سکولوں سے دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں کراچی کے مضافاتی علاقوں میں بچوں کے مدارس کی تعداد اٹیس ہے اور بچیوں کے مدارس کی تعداد بیالیس ہے ہمارے پاس اساتذہ کی تعداد تقریباً چھ سو ساٹھ ہے اور ہمارے پاس طلبہ اور طالبات کی تعداد تقریباً تیرہ ہزار پانچ سو ہے بچوں کی تعلیم و تربیت قابل اساتذہ کے بغیر ناممکن ہے اس لیے ادارے نے باقاعدہ ٹیچرز ٹریننگ کا شعبہ قائم کیا ہے جس طرح سکول کے اساتذہ کی تربیت کے لیے ٹیچرز ٹریننگ پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے مدارس کے اساتذہ کی ٹریننگ پر توجہ کیوں نہیں دی جاتی ہم مدارس کے اساتذہ کی ٹریننگ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ بچوں کے لیے کریکلم بھی مرتب کر رہے ہیں روایدی طور پر دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے مخیر حضرات حضب توفیق خرچ کر کے اپنی اس مخصوص ذمہ داری سے سبگدوشت ہو جاتے ہیں لیکن ان غریب بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچنے کی زہمت کوئی نہیں کرتا یہ ایک تلک اور قابل افسوس حقیقت ہے کہ پاکستان میں 65 فیصد طلبہ غربت کی وجہ سے پرائمری یا میڈل سٹینڈرڈ سے آگے تعلیم جاری نہیں رکھ پاتے اس رسمی تعلیم سے معاشرے میں تبدیلی آنا ممکن نہیں اس لیے سلام فاؤنڈیشن اس روایتی نظام میں معصر اور فعال تبدیلی مرتب کرنا اپنا فرض اولین سمجھتا ہے ہم نے تعلیم کو تقسیم کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے کردار کی تکمیل کے لیے کامل نصاب عطا کیا ہے فرمایا لَكَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَعَسَ فِيهِمْ رَسُولَ مِّنْ آَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں انہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے ہم نے اس نصاب کو تین الگ الگ انسٹیوٹس میں ڈیوائیڈ کر دیا تسکیہ نفس کے لیے خانقائیں قائم کر دی کتاب یعنی قرآن مجید کی تعلیم کے لیے مدرسہ اور داروں علوم بنا دیا اور حکمت کو اسکول کالیج یونیورسٹی میں مختص کر دیا اور تین مختلف صفات و علوم سے آراستہ لوگ تیار کرنے شروع کر دیا جس کی ایک بڑی نظریاتی خلیج ہمارے معاشرے میں ان تین تعلیم اداروں سے وابستہ افراد میں پائی جاتی ہے کسی بھی ملک کی ترقی اس خطے کے افراد کی ہنرمندی پر منصر ہے صرف مدرسہ اور اسکول کی ابتدائی رسمی تعلیم سے نہ تو وطن عزیز پاکستان ترقی کر سکتا ہے نہ ہی طلبہ کو معاشرے کے کارامد افراد میں تبدیل کیا جا سکتا ہے اس لیے سلام فاؤنڈیشن ایک نئے منصوبے پر کام کر رہا ہے اور وہ ہے سلک اسکلز اکیڈمی سلک اسکلز میں طلبہ کو دینی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنرمند بھی بنایا جائے گا تاکہ مستقبل کے یہ میمار مالی طور پر خود کفیل ہو کر پاکستان کی ترقی میں اپنا مضبط اور معصر کردار بخوبی ادا کر سکے سلک اسکلز اکیڈمی صرف رسمی نیکی نہیں بلکہ ایک ایسا ادارہ ہے جو طلبہ کو قابل اور ہنرمند پاکستانی بنائے گا نیک کام تو بہت ہیں لیکن زندگیاں بدلنا بڑا کام بڑی نیکی ہے غریبوں کے لیے یہ اقصہ تعلیم کے جھوٹے نعرے صرف ایک فریب ہیں سلک اسکلز اکیڈمی ایک پیش قدمی ہے اس حقیقی کام کی جانب جس کا تقاضہ ہمارا معاشرہ کر رہا ہے سلک اسکلز ایک ایسا نظام لارہا ہے جو معاشرے کو اہل ہنرمند باصلائیت نیک مسلمان اور صحت مند افراد دے سکے گا انشاءاللہ دعلا شیر کے چاروں مضافات میں بچوں اور بچیوں کے آٹھ اسکل کھولے جائیں گے جس میں سولہ آزار طلبہ کی گنجائش ہوگی خیزان مصطفیہ اکیڈمی میں دنیاوی اور دینی تعلیم کا انتظام ایک ساتھ ہوگا تربیت پر خاص توجہ دی جائے گی سکول کے اوقات صبح آٹھ سے شام چار بجے تک ہوں گے تاکہ بچوں کا زیادہ سے زیادہ وقت سکول کے پاکیزہ ماحول میں گزرے اور گلی محلے کے منفی اثرات ان کی تربیت پر اثر انداز نہ ہو سلک اسکلز اکیڈمی ایک فل ڈے اسکول ہوگا جہاں بچوں کو دوپیر کا کہانہ بھی فرام کیا جائے گا فیدان مصطفیہ اکیڈمی کی طرح سلک اسکلز میں بھی روزانہ تمام برانچز کے سولہ ہزار طلبہ کو مفت خانہ فرام کرنے کے لیے سیلانی ویلفر انٹرنیشنل ٹرسٹ نے ایک ایم او یو پر دستخد کیے ہیں الحمدللہ فیدان مصطفیہ اکیڈمی ایک شانداز مصوبہ ہے جہاں دینی اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ پنی تعلیمی طلبہ و طلبہ کو دی جائے گی سیلانی ویلفر اس سسنے میں اس پروژیکٹ کو مقامل سپورٹ کرے گا اور وہاں پہ جو بھی طلبہ طلبہ تقریباً جو سولہ ہزار کی تعداد میں ہیں ان کو کھانا فرام کرے گا اور اس کے ذمہ داری سیلانی ویلفر اپنے ذمہ پر لیتا ہے جو لوگ کے عوام کے تعاون سے ہی انشاءاللہ ممکن ہوگی انشاءاللہ اس عظیم خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے آئیے آپ بھی ہمارا ساتھ دیں کیونکہ نیک کام تو بہت ہے لیکن زندگیہ بدلنا بڑا کام بڑی نیکی ہے ہنرمند باکردار اور سہدمند افراد سے ہے مستحکم پاکستان